دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس زائقت الموت یعنی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہمارے آس پاس بہت سے جاندار رہتے ہیں اور ہر کسی نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کس نے کب کہاں اور کیسے جانا ہے لیکن کچھ جاندار ہمارے پاس ایسے بھی ہے جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ اتنے مدت کے لئے دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ جاندار اس دنیا میں بہت ہی کم مدت کے لئے آتے ہیں تو ہیلو فیڈز ویلکم تو ٹھونٹو فرو نولوجیز اور آج میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے دس ایسے جانور جن کی لائب بہت ہی زیادہ شارٹ ہوتی ہے تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین نمبر ٹین پہ ہمارے پاس آتا ہے کومن ماؤس دوستو یہ وہی چوہا ہوتا ہے جو عام طور پر ہم سب کے گھروں میں پایا جاتا ہے اور ہمارے کچن اور ہمارے گھر میں گھس کر ہمارے کھانے اور دماغ کو خراب کرتا ہے لیکن آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ یہ چوہا اس دنیا میں صرف اور صرف تین سال کے لئے ہوتا ہے یعنی کہ تین سال میں ہی یہ چوہیں مر جاتے ہیں نمبر ٹین ہیمسٹر دوستو ہیمسٹر بھی چوہوں کی ہی نسل میں سے ایک ایسا جانور ہے جو چوہوں سے بہت ہی زیادہ سیمیلر ہے بچ چوہوں اور ہمسٹر کے بیچ کچھ ایسے ڈیفرنسز ہے جن کو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں جیسے ہمسٹر کی شورٹ ٹیل ہوتی ہے چھوٹے پاؤں ہوتے ہیں ان کی باڈی زیادہ تر موٹی ہوتی ہے اور وہ مکشر آف کلرز کی ہوتے ہیں جبکہ چوہیں ان سے الگ ہوتے ہیں دوستو ہمسٹر دیکھنے میں بہت ہی زیادہ کیوٹ ہوتے ہیں لیکن یہ اس دنیا میں صرف اور صرف دو سال کے لیے آتے ہیں دوستو یہ مشلی صرف اور صرف میکسیکو میں پائی جاتی ہے اس مشلی کی نسل کے میل کا سائز تقریباً 1.6 انچز کے قریب ہوتا ہے جبکہ فی میل کا سائز 2.8 انچز ہوتا ہے اس نسل کی مشلی ایک بار میں 60 ہندے دیتی ہے اور یہ اس دنیا میں صرف اور صرف دیر سال کے لیے آتے ہیں نمبر سیون نمبر سیون پہ ہمارے پاس آتا ہے لیبرٹز کمیلین دوستو لیبرٹز کمیلین کمیلین سے اس طرح سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ اس کے سکن کے اوپر کچھ ایسے دھبے ہوتے ہیں جو اس کو کمیلین سے مختلف بناتا ہے اور یہ اس دنیا میں صرف اور صرف ایک سال کے لیے ہی آتے ہیں نمبر سیکس نمبر سیکس پہ ہمارے پاس آتی ہے ورکر بی دوستو یہ وہی شہد کی مکھیہ ہوتی ہے جو کہ کوئن بی کے لیے کام کرتی ہے اور کوئن بی ان کو گائیڈ کرتی ہے ان ورکر بی کا کام ہوتا ہے پھولوں کا رس چوسنا اور پھر شہد بنانا جبکہ ایک کوئن بی کا کام ہوتا ہے ان ساری مکھیوں کو گائیڈ کرنا اور انڈے دینا دوستو ایک کوئن بی اور ورکر بی میں فرق ہی ہوتا ہے کہ ایک کوئن بی ورکر بی سے دو گناہ زیادہ بڑی ہوتی ہے ایک ورکر بی اس دنیا میں صرف اور صرف آٹھ مہینوں کے لیے ہی آتی ہے نمبر فائف نمبر فائف پہ ہمارے پاس آتا ہے ڈرائیگن فلائے دوستو اس خوبصورت کیڑے کو تو آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا جو کہ کسی بھی لیک کے آس پاس اڑھے ہوتے ہیں دوستو یہ بہت ہی زیادہ کلر فل کیڑے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن یہ اس دنیا میں صرف اور صرف چار مہینے کے لیے اس دنیا میں آتی ہے نمبر فور نمبر فور پہ ہمارے پاس آتی ہے ہاؤس پلائے دوستو یہ وہی مکھی ہوتی ہے جو عام طور پہ ہم سب کے گھروں میں پائی جاتی ہے اور ہمارے ناک میں دم مچاتی ہے لیکن یہ مکھیہ اس دنیا میں بہت ہی کم مدت کے لیے آتی ہے دوستو آپ کو جانتے خوشی ہوگی کہ یہ مکھیہ اس دنیا میں صرف اور صرف دو مہینوں کے لیے آتی ہے نمبر ثری نمبر ثری پہ ہمارے پاس آتی ہے ڈرون آرٹ دوستو ڈرون آرٹ ایک قسم کی اڑنے والی چینٹیاں ہوتی ہے جو زیادہ تر بارشوں کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے ڈرون آرٹ اس دنیا میں بہت ہی زیادہ کم مدت کے لیے آتی ہے ایک ڈرون آرٹ اس دنیا میں صرف اور صرف تین ہفتوں کے لیے ہی آتی ہے نمبر دو نمبر دو پہ ہمارے پاس آتی ہے فرو فلائ دوستو اس مکھی کے بارے میں آپ میں سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہوگے یہ مکھی زیادہ تر ہمارے کھانوں کو خراب کرتی ہے لیکن یہ مکھی اس دنیا میں صرف اور صرف دو ہفتوں کے لیے ہی آتی ہے نمبر ون نمبر ون پہ ہمارے پاس آتی ہے می فلائ دوستو اس مکھی کو تو آپ سب نے ضرور دیکھا ہوگا جو کہ عام طور پر بارشوں کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے ان کا لائف سائیکل کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ان کے انڈے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان انڈوں میں سے بچہ نکلتا ہے اور پھر دیرے دیرے وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن آپ کو یہ بات جان کے حیرانی ہوگی کہ یہ سارا کام صرف اور صرف 24 گھنٹوں کے اندر ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو hope یہ آپ کو پسند آئی ہوگی take care and good bye